آپ سے بھی کسان بھائیوں کو میرا نمسکار میرا نام چھتر باززنگ ہے اور آج بات کریں گے گنے کی فصل پر جو گنے میں سمسے آتی ہیں اس کے لئے سمسے آتی ہے وہ آتی ہے بلیک بک کی شروع والی عوستہ میں بلیک بک کے لئے ہم کالی چیٹی بھی کہتے ہیں کالی چیٹی کا پھر بہت ادھک ماترہ میں نقصان کرتی ہے اس کے لئے ہم لوگ آپ کو بتائیں گے کس طریقہ سے اس کا خیت ہو جاتا ہے اور یہ گنے میں کیا کے نقصان کرتی ہے اسی پہ آج بات کریں گے ہم گنے میں اس کیٹ کی ہانی کرنے کی جو چھمتا ہوتی ہے وہ گنے میں بہت ادھک ہو جاتی ہے فصل کو پیلا کر دیتی ہے اور بعد میں پیداوار کم ہو جاتی ہے جس سے کہ کسانی کو فصل میں بہت ہانیاں ہوتی ہیں گنہ پیلا ہونے کے قارن گنہ گروت نہیں کر پاتا ہے اور گنے کی جو پیداوار جس قارن آپ دیکھیں گے گنے کی جو پتیاں ہوتی ہیں اس پر پیلے پیلے سپورٹ جیسے پڑ جاتے ہیں اور ہم کو لگتا ہے کہ یہ کسی پھنگس کی قارن ہو رہا ہے مگر ایسا نہیں ہے گنہ جو پیلا پڑتا ہے زیادہ تر اس کی جو گوپ ہوتی ہے گوپ میں یہ چیٹیاں بیٹھی رہتی ہیں اور اس سے رس چوستی رہتی ہیں آپ لوگ یہ جو دیکھ رہے ہیں بلیک بک میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے بلیک بک میں نے اسی گنے کی جڑ سے نکالا ہے اور اسے ہم کالی چیٹی بھی کہتے ہیں یہ بہت خطرناک ہوتا ہے اس کے اچھے اپچار کے لیے لگائیں گے باہر کمپنی کا سولومن جس میں ہوتا ہے ایمیڈا کلورو فیڈ اور بیٹا سلفوران جو کہ آپ کا لگے گا دس ایمل پڑتی پندرہ لیٹر پانی کے حساب سے دوسرا پروڈکٹ آتا ہے ایڈمائر ایڈمائر کو ہم لگائیں گے تین گرام پڑتی پندرہ لیٹر ٹنکی کے حساب سے اس سے بہت اچھا ریزلٹ ملتا ہے اور کافی زمین تک چیٹی ختم ہو جاتی ہے اس سے ایڈمائر یا سولومن کے ساتھ میں لگائیں گے انٹرکول انٹرکول پچاس گرام پندرہ لیٹر پانی کی ٹنکی کے حساب سے ہم لوگوں کو شڑکاپ کرنا ہے جو پیلا پن ہوتا ہے وہ بالکل آپ کا ختم ہو جائے گا اور پودا ہرہ برہ ہو جائے گا اور جو پودا کے بھوجن کرنے کی شمطہ ہے وہ ادھک ہو جائے گی اس سے کہ ہماری فصل میں پیدا بار ادھک ہوگی اس فری کرنے کے بعد میں کھیت پانی کی سیچائی کر دیں گے اور سیچائی کرنے کے بعد میں یہ سمجھتی ہے بہت کم سمیمہ آپ کے خیصے دور ہو جائے گی اور آپ کا کھیت پرے ہرہ برہ ہو جائے گا ادھک جانکاری کے لئے ہماری نمبر پر کال کریں